مشال صاحبہ آج کا واقعہ آج کی خبر جو ہمارے سامنے آئے گلالی صاحب کا یوں چلے جانا بابا حریت مجاہد حریت جو بھی آپ ان کو نام دے لیجئے 92 years of struggle and continuous struggle 12 سال آخری imprisonment اور house کے اندر arrest رہنا کیسے دیکھتی ہیں آپ سارے معاملات کو جو آج اس situation کے بعد ہوں گے دیکھیں میں تو بس میرے لیے آپ سمجھیں کہ ہماری قوم کے لیے یہ اتنا سیڈ اور اتنا دکھی دن ہے اور اتنا بڑا سایہ تھا ہمارے سروں کے اوپر اتنی بڑی چادر تھی سعید علی گلانی صاحب کی ساری کشمیری قوم کے اوپر اور جو ان کی خدمات تھیں جو ان کی قربانی تھی اور وہ چلتی پھرتی ایک تحریک تھے آزادی کی ہسٹری کی اور بہت کچھ ان سے سیکھا بہت کچھ ان کی وجہ سے موٹیویٹ ہوئے ہم لوگ اور جو ان کا discipline تھا جو ان کی commitment تھی آخری لمحے تک بلکہ آپ نے دیکھی لیا ہے کہ جو آخری رسومات بھی نہیں انہوں نے پوری کرنے دی ہندوستان کی دہشتگرد آرمی اور ان کی دہشتگرد سٹیٹ نے اچھا مشال صاحب یہ بتائے گا کہ اب ان کی تدفین جلدی کروا دی اور ایک عجیب سا کیاوس تھا ہر جگہ لاکڈاؤن تھا کرفیودہ خاردار تارے لگی تھی communication block down تھا lockdown تھا physical virtual ہر طرح کا وہاں پہ بالکل complete shutdown تھا اتنے خوف اتنے ڈر کی کیا وجہ ہے ان کی زندگی میں بھی یہی ڈر تھا ان کے چلے جانے کے بعد بھی آج یہی ڈر ہے what is the fear؟ دیکھیں ان کو بہت بخلاہت ہے اور بہت کھپرائے ہوئے ہیں کیونکہ ایک اتنا towering اتنا بڑا لیڈر کشمیریوں کا جن کو ساری عمر مطلب کہ آپ دیکھ لیں کہ جو ان کی جد و جہت تھی اور جو ان کا بڑھاپا تھا اس دوران ان کو قید و بند میں رکھا گیا اور house arrest کے دوران ہی confinement میں ہی ان کی death ہوئی اور اس کے بعد ان کو confinement میں ہی bury کیا گیا ہے جو حراسہ کیا تھا ان کے گھر کو ہندوستان کی trucks نے وہاں پہ گرد اور پورے جمہو کشمیر کے اندر مقبوضہ جمہو کشمیر میں ہر جگہ کرفیو نافذ ہے اس وقت تو وہاں پہ یہ کہیں دنیا میں مثال نہیں ملتی کہ ایک اتنا بڑا لیڈر ہو اور ہمیں تو لاشیں بھی نہیں ملتی اپنے loved ones کی مقبول بڑھ شہید کو جس طرح پھانسی دی گئی تحار کے اندر عفظل گروہ صاحب کو شہید کیا گیا تحار میں ان کی جست خاکی نہیں ملی اسی طرح جو house arrest تھے سعید علی گلانی صاحب ان کی وفات کے بعد جس بے رہمی سے ان کی dead body کو چھینا گیا ہے میں کچھ میں کیا کہوں اس کے اوپر اس ظلم اس انتہا پہ میں کہتی ہوں عرش بھی ہل جائے جو ظلم کشمیری قوم پہ اور ہمارے رہنماوں پہ ہو رہا ہے اور یہ صدیوں میں ایسے رہنما پیدا ہوتے ہیں اچھا یہ بتائیں مشال صاحبہ کہ اب چونکہ ان کا انتقال ہو چکے ان کی رہلت ہو چکے گلانی صاحب کی اور وہ لیڈر تھے لیڈ کر رہے تھے بڑے سال انہوں نے کیا ان کے چلے جانے کے بعد کیا اس تحریک کو تحریک کا مومنٹم یوں ہی رہے گا یا لوگ مزید موبیلائز ہو جائیں گے یا تحریک جو ہے وہ ٹیپر ڈاؤن ہونے لگ جائے گی جو اس کی سپیڈ یا اس کی ہائپ تھی کیا آپ کے خیال سے ہوگا دیکھیں اس پہ اثر ہونا کیونکہ ہماری تحریک پوری کی پوری قربانیوں سے خون سے لکھی ہوئی ہے مگر ایسے لیڈرز کو کھو دینا یہ تو جو میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ لیجنز ہیں اور یہ بڑی خوش قسمت ہی تھی کشمیری قوم کی کہ ان کو سعید علی گلانی صاحب جیسے عظیم رہنما ملے وہاں پہ ہماری جہوریت کی ینگ ان کے بعد جو اگلی جنریشن کی بریڈ ہے جس میں یاسین صاحب ہیں شبیز شاہ صاحب ہیں میروائز عمر فاروق ہیں کہ ان کی ان کی صحبت کے اندر ان کی گائیڈنس کے اندر بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ ان کی وجہ سے اس مومنٹ کے اندر ان کے موٹیویشن جو تھی ان کی ڈیٹرمنیشن تھی اس کے اندر اور زیادہ سٹرینٹھ اور کمیٹمنٹ آئی اور خاص طور پہ چند سال پہلے جب جوائنٹ ریزسٹنس لیڈیشپ بنی جس کو یاسین صاحب نے سعید علی گلانی صاحب کے ہاں ہو گئے اور وہاں جا کے میروائز صاحب گئے اور انہوں نے ایک مکمل جوائنٹلی ایک اس تحریکہ آزادی کو آگے اور بھی مزید شدت کے ساتھ لے کے جانے کا عظم کیا اور پلان بنائے اور بہت ہی ارگنائزڈ وی میں پروٹیسٹ ریلی سب کو چھوڑی تھی تو یہ خلا کوئی پورا نہیں کر سکتا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی وفات کے بعد دیفینٹلی ہم جو کیونکہ ہم لوگ ان کے مشن کو فالو کرنے والے ہیں ہم نے حریت رہنماوں کے اور ہم نے آخری اپنے سانس تک اس کو فالو کرنا ہے ہم زندہ رہے یا نہ رہے ہماری زندگیوں میں خواب پورا ہو یا نہ ہو مگر یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک دن کشمیر ضرور آزاد ہوگا اور یہ چاہے اس کے اندر جو یہ جو ویکیوم جو خلا آیا ہے اس کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ رپیربل لاس ہے اس کو کوئی پور نہیں کر سکتا قائد آزم کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا نیلسن منڈیلا کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا اسی طرح ہماری جو حریت کے عظیم کی عادت ہے ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ایسے لوگ ہر سال نہیں پیدا ہو جاتے یا کوئی ڈائنیسٹری پولیٹکس نہیں ہے مقبوضہ جمہو کشمیر میں یہ تو اللہ تعالی چنتا ہے کچھ لوگوں کو ان کو ایک مشن دیتا ہے اور وہ اس مشن کے تحت اپنی زندگی گزارتے ایسے لوگوں کے اوپر خاص نظر کرم ہوتی ہے تو ہم نے ایک بہت اہم اساسا اور ایک ہیرہ جو ہے کشمیر کی آزادی کا کھو دیا آج آخری سوال آپ سے مشاہر ملک صاحبہ یہ بتائیے کہ پاکستان نے اپنا جو رول پلے کیا جو وہ پلے کر رہا ہے وہ انف تھا انف ہے یا اس سے پاکستان کو زیادہ رول پلے کرنا چاہیے خصوصا جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کے تناظر میں اگر میں آپ سے پوچھوں جتنا بھی ہم کریں گے اس ٹائنگ پہ جتنی بھی پالیسی کے اندر ہم لوگ اپنی اگریسیونس لائیں گے یا اس کو ایک کمپریہنسیو اور ایک ڈسیپلنڈ مینر کے اندر ایک کنسسٹنسی اور اگریسیونس کے ساتھ ہم انٹرنیشنل ڈپلومسی کریں گے لاؤ فیر کریں گے کشمیریوں کی حق کے خدرادیت کی آواز بنیں گے کیونکہ شہرہ کٹ گئی ہے فیفت آگسٹ 2019 کو اس کے بعد سے لے کر اب تک ہم نے اشرف سہرائی صاحب کو کھو دیا ہے جو زہریلا ٹیکہ ہندوستان کی سرکار نے دیا ہم نے سعید علی گلانی صاحب کو کل رات کو کھو دیا ہے ہماری دوسری جو نوجوان یا جوان جو نسل ہے اگلی سے اگلی ان کو بھی قربان کیا جا رہا ہے یاسین صاحب کو تہار کی ڈیت سیل میں رکھا ہوا ہے ہماری جو قیادت ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہے ہندوستان جو رہنما ہیں جو اس تحریک کو لیٹ کر رہے ہیں اور انہی کو آگے رکھ کے ہی کسی مسئلے کا حال ہو سکتا ہے تو اس لیے پاکستان کے اوپر بہت بوجھ ہے اس وقت اپنے کندوں کے اوپر نہ صرف پاکستان کی طرف سے کہ وہ کشمیر کی آواز بنے بلکہ حریت رہنماوں کی اب وہ ڈائریکٹ آواز بنے اور دنیا میں ان کا پیغام پہنچائے ان کی آواز بند کر دی ہے ان کو ریلیس کرایا جائے جو بچ گئے ہیں ان کی جان بچائی جائے سب کو اس وقت جان کا خطرہ ہے ٹورچر کیا جا رہا ہے فیزیکل اور منٹل اور گلانی صاحب کی اپنے وفات پہ دیکھی لیا ہے کہ جو منظر عام کچھ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں اس کے اندر یہی ہے جس طرح ان کی ڈیڈ باڈی کو چھینا گیا ہے ان کی فیملی کو مارا پیٹا گیا ہے مطلب کہ ہمیں اپنی لیڈرز کی ڈیڈ باڈیز کو بیری کرنے کا بھی حق نہیں ہے ہمیں بھی فیزیکل ٹورچر کیا جاتا ہے تو یہ جب اس طرح کا محول ہے تو پاکستان کا انف تو کبھی ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ کشمیری ہندوستان کی کلچز سے نہیں ازاد ہو سکتے تب تک انف نہیں ہو سکتا تو پاکستان کی کلچز سے نہیں ہو سکتا